سوارو انگل کو ہمارا جو لیکچر ہوتا ہے وہ پاکستان سٹیڈی کی بجائے ورلڈ میپ کی ہوا کرے گا اور بہت دو جمعیرات کو پاکستان افیر کے اوپر ہوگا ہے یہ آپ نوٹ کرنے تاکہ ٹائم ٹیول کے اندر کوئی پرابین ہو اچھے دی آپ نے ایک ورڈ لکھنا ہوگا اس ورڈ کے ساتھ اس کے انٹیونیم اور سینینیم سائل لکھنا ہوگا تاکہ آپ کو جو ہے کوئی بھی لفظ جو ہے کیونکہ یہ سارے وہ سوال ہیں وکیوری کے جو پیپر میں بار بار ڈیپیٹ ہوتے لیتے ہیں ٹھیک؟ ٹھیک 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 موسیقی موسیقی اچھے چھے لفظ آپ لکھیں گے لوڑ کریں گے اے ایکس آئی اون اے ایکس آئی اون ایکس یون اس کے ساتھ آپ لکھیں گے ٹی آر یو آئی ایس این ٹروریجیم اے ڈی اے جی ای اے ڈی اے جی ای اچھے یہ ایک لفظ ہے یہ اس کے سانونیم ہے ٹھیک ہے ہم ہوتراتے جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں ایک یا سی ایر بات ہم ہوتراتے اس کے ہم اُلٹ لکھیں گے اُلٹ یہ جو ہمارے پاس اگزام کے اندر پوچھے جا سکتے ہیں ہم نے صرف وہی لکھنیتے ہیں بی ایل یو این ڈی ایر بی ایل یو این ڈی ایر بلندر اور ای بی ایس ڈی ایر ایس ڈی ایر ڈی ای ڈی ای بی ایس ڈی ای ڈی ای ڈی ای بی ایس ڈی ای ڈی ای ایگزیوم کا مطلب ہوتا ہے جنہاں کہا تی آر یو آئی ایس ایم ڈیویجن کا مطلب ہوتا ہے سجائی یہ جو ہم کہا ہوتے پڑھتے رہتے ہیں یہ ہے کہ سجائی پہ موپر مبنی بھی ہوتی ہے سجائی اور اس کا مطلب بھی ایڈی کا مطلب بھی ہوگا کہان سجائی کو بھی کہہ سکتے ہیں بلندر کا مطلب کیا ہوتا ہے بلندر کا مطلب ہوتا ہے جناب بےہودگی اور ایبزورٹی کا مطلب ہوتا ہے غلطی ٹھیک ہوگا تو یہ آپ نے اب یاد رکھنا ہے کہ اس لفظ کے یہ سرونیوم ہے اور اس لفظ کے یہ انٹونیوم ہے تو مطلب یہ ہو گیا کہ یہ ان تینوں کے میننگ ایک جس ہیں اور اس کے یہ اُلٹ ہے اگر اس کے میننگ یہ دو میک جس ہیں اور یہ ان کے اُلٹ ہے ٹھیک ہے تو آپ نے اس طرح مطلب بھی یاد رکھنا ہے نیکسٹ بے اے بے اے ڈبل اے بے اے ڈبل اے اے بے فل اے اے زی فیز اور فیز کے ساتھ لکھیں انہوں اس اس کے اپ اولٹ بھی لکھ لیتے ہیں ساتھ سی ایل ای آر آئی ایف وائی کلیریفائی اور کلیریفائی کے ساتھ آپ نے جانب فیسیلیٹی ایف ای سی آئی ایل ٹی ای ایف ای سی آئی ایل ٹی ایٹی سیلیٹیٹ ٹھیک ہو گیا اچھے بی ای ڈبل ایف ایل ای بی فیسیل کا مطلب ہوتا ہے چکران چکران ایف ای زی ڈی فید کا مطلب ہوتا ہے جناب تانگ کرنا ایس ٹون کا مطلب ہوتا ہے پریشان کرنا سی ایل ای آر ای ف آئی کلیریفائی کا مطلب ہوتا ہے واضح اور فیسیلیٹیر کا مطلب ہوتا ہے سہولت سہولت کاری یا سہولت بھی جس لیکھتے ہیں ٹھیک ہے یہ اس کے منگ ہوگا ہے نیکسٹ نیکسٹ دکھیں گے ڈیو 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 ڈ چارمنگ کا مطلب ہوتا ہے جناب خوبصورت ایلیورن کا مطلب ہوتا ہے ڈلکش ایک ہی بات ہے سپی ریپلسف کا مطلب ہوتا ہے جناب نفرت انگیز اور ریپلسف کا مطلب ہوتا ہے جناب مگرو مگرو مطلب کہ جو چیت آپ کو پساند نہ ہو جسے آپ نفرت کہتے ہیں ٹھیک ہے بی ایل ای 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 لیک جی آر آئی ایم جی آر آئی ایم گرم ایل ای 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 مہر آ ستر ٹھیک ہے اس کی اولاد بھی ساتھ لے بی آر آئی جی آر تی برایٹ P-L-E-A S-A-N-T P-L-E-A S-A-N-T بلیز اینٹ بلی کا مطلب ہوتا ہے جناب ویران ویران G-R-I-N کا مطلب ہوتا ہے گرن کا مطلب ہوتا ہے سنگین A-U-S-T-E-R-E آستر کا مطلب ہوتا ہے سخت بھی کہہ سکتے ہیں اور سنگ دل بھی کہہ سکتے ہیں سخت بھی کہہ سکتے ہیں سنگ دل بھی کہہ سکتے ہیں ظالم بھی کہہ سکتے ہیں ویران بھی کہہ سکتے ہیں یا اندھیرہ بھی کہہ سکتے ہیں برائیٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے برائیٹ کا مطلب ہوتا ہے روشن چمکدار پریزر کا مطلب ہوتا ہے خوشگوار نیکسٹ بی آر آئی ڈبل ٹی ل ای بریٹل بریٹل کے ساتھ آپ لکھیں گے بریک ایبل بی آر ای اے کے بریک اے بی آئی اے بریک ایبل سی آر آئی ایس پی اس کے اولیٹ ای این ڈی یو آر آئی ایم اینڈیورن اور اینڈیورن کے ساتھ لکھیں تی او یو جی ایج بریٹل کا مطلب کیوں ہوتا ہے بریٹل کہتے ہیں جناب ٹوٹا ہوا ٹوٹا ہوا بریک ایبل کا مطلب ہوتا ہے ٹوٹنے کے قابل ٹوٹنے کے قابل یعنی ایسی چیز جو بلکل خستہ ہو کریسپ کے مطلب ہوتا ہے خستہ پرانی چیز جو مطلب پر ٹوٹنے کے بہت قریب ہوتی ہے ایسے مطلب ہاتھ لگاتے ہیں ختم ہو جاتی ہے اچھے جی اینڈیورن کا مطلب ہوتا ہے پیدا یعنی ایسی چیز جو بہت زیادہ مضبوط پیدا تف کا مطلب ہوتا ہے سخت جو چیز سخت ہوتی ہے مضبوط ہوتی ہے ٹھیک اچھے جی نیکسٹ بی یو ایس ٹی ایم بی یو ایس ٹی ایم بسٹل ٹی یو ایم یو ایل دی ٹیمیولٹ اور ٹیمیولٹ کے ساتھ آپ لکھیں دہناب کموشن سی او ڈبل ایم او ٹی آئیونٹ کموشن اس کے اولٹ ساتھ لکھیں ایس ایل او ڈبل او این ای ڈبل ایس ٹی ایم ٹی ایم ٹی ایم ٹی ایم اچھے جی بسٹل کا مطلب ہوتا ہے جناب ہیل چیز ہیل چیز ہیل چیز اور ٹیمیولٹ کا مطلب ہوتا ہے ہنگام کموشن کا مطلب ہوتا ہے ہنگام سلونس کا مطلب ہوتا ہے سستی کوائٹ کا مطلب ہوتا ہے خاموشن اچھے جی میں جناب والم آن میوٹ کر رہا ہوں سب سے پہلے آپ یہ بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو آواز میری کلیر آ رہی ہے اور آواز کے ساتھ ساتھ وائٹ بورٹ میں کوئی کلیر نظر آ رہا ہے کوئی پرابلم نہیں ہے وائٹ بورٹ صحیح نظر نہیں آ رہا ابھی آپ کہہ رہے صحیح نظر آ رہا کر رہا ہے نہیں وہ میں آپ کو بتاؤ کہ ٹیبل کی جو سیٹنگ ہے نا وہ تھوڑا سی پڑھی پیچھے تو اس لئے مجھے ایک بندہ نہیں اٹھا رہا اس کو میں صحیح کر لوں گا آپ ایک دو دن تک بیٹھ رہے ہیں اب یہ کہیں آپ تو صحیح نظر آ رہا ہے آپ لوگ کو اب کوئی بات نہیں ہے اور یہ سکرین شارٹ میں نے کل سینڈ کیا تھے تو سکرین شارٹ آپ کو بلکو کلیر پڑھے جائیں گے مجھے سالا آپ نے یہ دیکھیں ہے کہ ہمارے پاس جو مطلب ہے وارڈ ہوں گے ہیں سیلونیم اور انٹونیم پیپر کے اندر آتا ہوں چاہے آپ پی پی ایسے کی تیاری ہوں چاہے آپ ایف پی ایسے کی تیاری چاہے اینڈی اسیو تکاتے ہیں جو بھی آپ ٹے چکاتے ہیں تو یہ ہی سوالوں آپ بار بار پیپر کے اندر آتا میں صلی اللہ مجھے سکرین شارٹ بنا رہا ہے کوئی سوال مجھ سے بتا دیں چلیں جی آج پانچ سوال ہم کریں گے مہد مبارا کلاس میں وجود ہے آپ اچھا جی مہد مہد کہتا جناب میں آپ کی بات بتا دوں کہ پی پی ایسی کی یہ کتاب ہے اس کے اندر جتنے بھی کوششن دیے گئے ہیں اس کے بائیس لیکچر میں نے ریکارڈ کر رکھیں ایک تو وہ آپ کو سارے دیے جائیں گے ون بئی ون اور دوسرا اس کے علاوہ جو باقی بچ گئے ہیں وہ سارے آپ پر کمائے جائیں گے اور انشاءاللہ میت جس کو نہیں بھی آتی نا اس کو بھی میت آ جائے گی ٹھیک ہے اچھا جی مہد کہتا جناب جتنے بھی نیو سٹوڑن ہے خاضر قرآن سٹوڑنٹ کو پتا ہے تو نیو سٹوڑنٹ کی بات کریں میت کے انترین ہمارے پاس ایک رون ہوتا ہے میت کا کہ آپ نے فارم پر ایک جنگل پر مائنس زرق کھائے مائنس کے ساتھ جواب کیا آتا ہے پلس پر ٹھیک ہے جیسے مائنس چار ملٹیپلائی مائنس پانچ جواب کیا آجا ہے بیس آجا ہے پلس پر ٹھیک اسی طرح مائنس زرق کھائے پلس کے ساتھ جواب مائنس آتا ہے مائنس چار مائنس پر پانچ مائنس کا بیس ٹھیک ہے پلس زرق کھائے مائنس کے ساتھ جب پلس پر رہا جائے آجا ہے جب مائنس پر رہا جائے تو بات ایک یہ مائنس جواب ہے پلس زرق کھائے پلس کے ساتھ جواب کیا لے گا پلس پر ایک تو یہ بات آپ تمام لوگ بتونا چاہیے کسی طرح ہمارے پاس ایک ہوتا ہے بی ڈی ایم اے ایس بی ڈمارس مطلب یہ ہے کہ جناب ہمارے پاس سوال یہ دے گیا ہے کہ 2 ملٹی بلائی بے 2 ٹکسیم 2 پلس دو مائنس دو ملٹی بلائی بے 2 ملٹی بے 4 مائنس 6 یہ ایک سوال دے گیا بی ڈمارس کا کیا مطلب ہے بی ڈمارس کا مطلب یہ ہے کہ جناب آپ کی میت کے اندر جو رول ہے اس کے مطابق سب سے پہلے آپ حل کریں گے بریکٹ کو یعنی بریکٹ کو سب سے پہلے ختم کیا جائے گا سب سے پہلے ہم کریں گے بریکٹ کو بی کا مطلب کیا ہے بی کا مطلب ہے بریکٹ ڈی کا مطلب کیا ڈبی اینڈ ڈبی ہے انگلیش میں اردو میں ہم کیا کہتے ہیں بھلا تقسیم ایم کا مطلب ہے ملٹی پلائی ملٹی پلائی اردو میں کہتے ہیں ذرہ اے کا مطلب اڈیشن جمع ایس کا مطلب سبٹریکشن یعنی تفریق تو یہ اس ترطیب ہم نے حال کر دینا تو آپ اس سوال کے طرح دیکھیں اس حال سے پہلے ہم نے تریکٹ کو دیکھیں گے یقینی 2 ملٹی پلائی پلائی ٹو تقسیم ٹو پلس ٹو مائنس ٹو ایدھر یہاں ملٹی پلائی لگا دیں اس کو اب ہم ختم کریں گے اس کو ختم کرنے کے لئے پہلے اس کو سوال کریں گے اس کے اندر کیا چیز ہے اس کے اندر پہلے ذرہ بار ہے پھر مائنس آرہ ہے پہلے اندر رکھ کریں گے یوں کہ اس کے اندر نہ تقسیم ہے نہ پر بریکٹ ہے بریکٹ کے اندر کی بات تو یہ آٹھ ہو جائے گا مائنس چھوڑا ٹھیک ہو کہ ٹو مائنٹی پر ٹو تقسیم ٹو پلاس ٹو مائنس ٹو اور یہ مائنٹی پر ٹو ہو جائے گا بریکٹ ختم کر دیں گے آٹھ میں سے چھے ہی کر آگے اب آگے دو تو دو یہاں دیکھتے ہیں ٹھیک ہو کہ اب ہم کیا کریں گے اب جواب ہم کریں گے تقسیم کا ٹھیک ہے یہ ٹو دو پہ دو تقسیم کریں گے تو در کیا دے گا ایک جواب آنے گا پلاس دو دو مائنس دو ضرب دو اب کس کا مائن کریں گے اب مائنٹی پر کریں گے یہ والا اور یہ والا دو پلاس دو مائنس دو دو مائنس چار ہے کلیر اب ہم پہلے جمع کریں گے یہ بھی جمع کیا ہے یہ بھی جمع کیا ہے دو دو چار جائیں گے مائنس چار ہے جواب شکر جی جناب اس کی سمجھا بھی نہیں ہے کہ آپ نے اگر اس طرح کا سوال آجاتا پیپر میں تو آپ نصر سے پر ایک چیز بحال کرنا ہوتا ہے جی جناب آپ میں سے کسی بندے کو اس کی سمجھنا ہی بتا دیں گے کلیر کوئسچن نمبر فرسٹ کوئسچن نمبر فرسٹ ہے جناب ہمارے پاس سوال یہ ہے یہ پی پی ایسی کی کتاب میں سارے سوال کراؤں گا ایکس برابرے تھری کے دن ایکس برابرے تھری دن ایکس کی ٹیوب اتھیکوڑ بہت آسان سوال ہے 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 صلی اللہ تو دی ریشو دی ریشو 35 ریشو ریشو ایٹی فور ریشو تھرٹی فائیو تھرٹی فائیو ریشو ایٹی فور سمپلس فوم سمپلس فوم سوار یہ پہ جناب وہ کہتا ہے کہ اگر آپ کے پاس یہ تھرٹی فائیو ریشو ایٹی فور تو آپ اس کی سمپل فوم بتا دیں اجر جی آپ میں جتنے سکرورن موجود ہے یہ بتائیے گا ریشو کس کے برابر ہوتی ہے ریشو جو ہے وہ ضرب کی جاتی ہے ملٹیپلائی کی جاتا ہے مینس کیا جاتا ہے تقسیم کیا جاتا ہے کیا کیا جاتا ہے اینیوٹ دیوائیڈ جو جاتا ہے تو یعنی اگر آپ یہ سمجھے کہ آپ جی جی دمی ایروڈ اس طرح بھی لیکھ سکتے ہیں ایک ہی بہت ہے ٹھیک ہے تو یہ پیپر کے اندر یہ سمال پیپر پوچھا گیا ہے کیریشو کس کے برابر ہوتی ہے یہ جو لازٹ ٹائم فوڈ کے پیپر ہوئے تھے تو اس کے اندر ہمارے سٹوڈنٹ کلیر کر گیا ہے ماشاء اللہ نوہ دوئی بھی لانگی ہوتی ہے اچھا جی تو ہمارے پاس جناب جو تقسیم ادھر کریں گے وہ ادھر تقسیم کریں گے سات تقسیم ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے یہ دیکھیں ستو پائنٹ پینتیس اور بارہ ساتھ چوڑاسی جی جناب آگے تقسیم ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا تو لہاں ہمارے پاس یہ جناب جواب ہے اس کا سمپل ایس فو مطلب اس کے آگے تقسیم ہوئے بھی سکتا ہے نیکسٹ کوئیسٹن نمبر تھری سول سیمٹی فائنڈڈ پلاس بارہ ساتھ پچاس ڈیوائیڈڈ ہوگے پچاس اچھا جی اب دیکھیں یہ سمان جو ہے اس کے اندر ہم بہتی فاظم لگ کریں گے پہلے بریکٹ ختم کریں گے تو بریکٹ ختم کرنے کے لئے ہم کیا کریں گے سیمٹی فائنڈڈ پلاس اس کو اس کو پر ڈیوائیڈ کریں گے تو یہ جب ڈیوائیڈ کریں گے یہ دیکھیں یہ سکرتے ختم ہو گئی پانچ کو کریں گے تو پچیس آج جائے گا تو پونٹی فائنڈ آج جائے گا ختم بات جواب کیا آگیا سیمٹی فائنڈ پونٹی فائنڈ سات ہزار پہنڈ سے پچیس سات ہزار پہنڈ پوٹی ختم کیا جائے گا سات ہزار پہنڈ پونٹی فائنڈ پونٹی اچھا لینے سریت کا یہ تھوال ہے ہمارے سامنے تو دیکھیں جی سریت کے اندر وہ دو کہہ رہے چھے کہہ رہے اٹھارہ کہہ رہے ففٹی فور نیکس کیا جواب دے گا یہ جنب آپ لوگ کریں میں پانچ پر پوچھنے گا جی ایک سو پاسٹھ جواب درست ہے بلکل کیسے کہ دو کو تین دن آپ تین سے ملٹیپلائی تو جواب چھے بن جائے گا چھے کو ملٹیپلائی کریں تین کے ساتھ جواب اٹھارہ اٹھارہ کو تین سے ملٹیپلائی کریں گے ففٹی فور تو ففٹی فور کو تین سے ملٹیپلائی کریں گے تو یعنی ہارن نمبر جو ہے تین سے ملٹیپلائی ہو رہا ہے آخر جاگر سوال جنب آپ لکھیں گے سوال ہے ہمارے سامنے ایکس نائن ٹوانٹی فائل فورٹی نائن ایکس ٹوانٹی وانٹی 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 ٹھیک ہے کیا کرنا ہے اس کے اندر فائنڈ ایکس یہ جو ایکس میں نے لکھا اس کو فائنڈ کرنا ہے جی رہاں سوچ جاں میں کہ بتائیں ایکس میں کیا آگا چلے میں تھوڑا سا حال کر رہتا ہوں گئے تھے کہ ہمارے سامنے دیکھیں جناب کہ یہاں پہ اگر ہم نے تین کا سکی ہے یہاں پہ ہم نے پانچ کا سکی ہے یہاں پہ ہم نے سات کا سکی ہے یہاں پہ ہم نے جناب نائن کا سکی ہے یہاں پہ ہم نے جناب گیارہ کا سکی ہے یہاں پہ ہم نے جناب بختم ہو گئے اپukر آپ خود بتائیں کہ ٹام مستفیقی ہے کہ ہم نے ایک کا سکیہ لیں گے تو برابر ہو گئے کیسے برابر ہو گئے کیونکہ ہر اگلا نمبر دو میں جمع ہو رہا ہے کیسے ایک پلس دو ایک پلس دو تین تین پلس دو پانچ پلس دو ساک اور اس کا سکیہ رہا ہے جی ناو سواس ہمیں آگا نہیں ہے اینیون آپ میں سے کسی بندے کو سوال سمجھ نہیں آئے کوئی بھی سوال نہیں آیا تو آپ دیکھیں جی آپ ایک تو کلاس کے اندر نہیں بٹے گھر بیٹھے ہوئے ہیں تو درنے کی یہ جیسے کلاس ہوتے ہیں بندے وہ کرتے ہیں ڈاڈا کے سوال پوچھے نہ پوچھے باقی لوگ کیا کہیں گے میرے بارے میں تو اس لیے آپ نے درنے نہیں ہے اور آپ نے یہاں پڑھنا نا آپ نے یہ سمجھ کے پڑھنا ہے کہ یہ آپ کے انٹرویو کی تیاری ہو رہی ہے یعنی آپ ایک ڈسکشن کے پوائنٹ او دو سے پڑھ رہے ہیں تاکہ آپ کا جو ہے کوئی سوال آ بھی جاتا ہے تو آپ کو آنا چاہیے ٹھیک ہو گیا اچھا جی نیکس چلتے ہیں اچھا جی نیکس چلتے ہیں اچھا جی آپ لوگوں نے دیکھ رہی ہوگا کہ ہم نے کلاس کی سکرینشارٹ بنا گیا بھیجے کلاس کی ریگارڈنگ بھیجی پی ڈی ایف نوٹس بھیجے اور اگر دنس کا ٹیسٹ ہوا آج ٹیسٹ جیسی ہوا اور ٹیسٹ آپ رات کے دس بجے کی بجے آپ رات کے بارہ بجے تک دے سکتے ہیں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے اچھا جی آپ ہمارا جو ٹاپک ہے نا ہوا ہمارا ٹاپک ہے جناب ورلڈ میک کا یعنی ہم سوار منگل کو پاکستان افیر کی بجے ورلڈ میک پڑھاتے ہیں ٹھیک ہے اچھا جی نیکس چلتے ہیں ورلڈ میک کے اندر جو ٹوٹل جو کانٹیننٹ ہے ہمارے پاس سب سے پہلے تھوڑا سمیہ سے ریوائد کروں گا تاکہ آپ لوگوں کے نالی میں ہونے چاہیے کہ ہمارے پر ٹائم ہے ٹام اس لیے کچھ لئے تیارہ سیاں ہوں گے جب میں آپ کو ریکارڈ دوں گا تاکہ آپ اس ریکارڈنگ کے ثروہ ہو جائے ورلڈ میک کے اندر جناب کیا کریں گے آپ لوگ کہ ہمارے سامنے جو زمین کی ڈریکشن ہے نا وہ اس طرح پلس پلس کی صورت میں آئے اس طرح آپ کے بالکل سامنے ہمارے پاس نار تھا ہمارے بیک سیٹ پر سوٹ ہے ہمارے اس پر آپ نے ڈبلی او ای لگا دینا ہے تو یہ ایک زمین کی ڈریکشن ہے آپ جہاں مرضی بیٹھونا آپ نے اسی ڈریکشن میں زمین کننکشن بنا دیا ٹھیک ہے ہمارے پاس یہ جو زمین کی ڈریکشن ہے اس ڈریکشن کے اوپر چلتے ہوئے ہم نے زمین کا وہ میپ بنا لیا ہے ٹھیک ہے تو یہ جناب آپ کا میپ بن گیا اور اس کو تھوڑا سا سیٹ کر لیں آپ یہ ہمارے پاس سوٹ ہو گیا یہ ہمارے پاس ایسٹ ہو گیا یہ ہمارے پاس نار ہو گیا اچھے جو ایک سار آپ پڑھتے رہتے ہیں ایکویٹر لائن ایکویٹر لائن کہاں تشروع ہوتی ہے ایکویٹر لائن ہمیشہ مگرہ تشروع ہوتی ہے یہاں سے اور بل کو زیرہ لیٹیٹوڈ سے ہوتی ہوئی یہاں پر آتی ہے یہ ایک ایمیجری لائن ہے جو زمین کو دو عیسو میں ڈیوائیڈ کر دی ہے ہمارے پاس ہم نے ایک پڑھا ہوگا سودرنہیمی سفیر ایک پڑھا ہوگا ناردنہیمی سفیر اس ایکویٹر لائن سے اس سیٹ پر ناردنہیمی سفیر ہے اس ایکویٹر لائن سے سو سیٹ پر سودرنہیمی سفیر ہے ٹھیک ہے ہم نے جو آج پڑھنا ہے وہ پر نیچ نارتھ امریکہ کے بارے میں تو نارت امریکہ یہاں زمین کی جو ڈریکشن ہے اس کے اوپر نارت امریکہ کہاں پر مجھوڑ ہے دیکھیں یہ ہمارے سب نے ایک لائن ہم نے یہاں سے اس سے کہتی ہے اس لائن کو ہم کہتے ہیں پرائیم میریڈین لائن اس لائن کے اوپر زمین کا درجہ حرارت ملنک کیا جاتا ہے اور اس لائن کے اوپر زمین وقت ملنک کیا جاتا ہے گرین وچ مین ٹائم جی ایمٹی جی ایمٹی کا ہیڈ گوائٹر جہاں پر لندن یہاں پر ہے تو اس لئے اس پوری دنیا کے ٹائم کارپیٹ ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس ایکویٹر لائن کو مدد اندر رکھتے ہوئے یہ والا جو لائن ہے اس کو ہم کہتے ہیں جناب سوت امریکہ اور اسی طرح ہمارے سامنے یہ ہمارے پاس آ جاتا ہے نارت امریکہ یہ ہمارے پاس ایک ملکول مجھے نہیں پرائم ایڈیا لائن کے درمیان میں اور ایکویٹر لائن کے بھی درمیان میں اس کو ہم کہتے ہیں افریقہ اے ایف افریقہ اس کے بعد آپ نے اس کو ہم کہتے ہیں جناب جورپ ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے اس کو ہم کہتے ہیں جناب ایشیا ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس ایک کانٹیننٹ ہے جس کو ہم کہتے ہیں انٹار کٹیکہ انٹار کٹیکہ اور یہاں پہ ایک کانٹیننٹ ہے ہمارے پاس اس کو ایسٹیلیا کہتے ہیں ایوہ ایسٹیلیا کے برکل نیچے جو ہے نا اوشنیا بھی نیا بنا ہوا ہے لیکن پھر ہم نے ساتھ پڑھنے ہوتے ہیں اوشنیا کے باٹ ہم بات پر ڈسکرد کریں گے ٹھیک ہو گیا جناب؟ یہ ہمارے پاس کانٹیننٹ ہے اس کانٹیننٹ کے اندر وائنڈ میپ کے اندر جتنے اوشن ہیں پانچ اوشن ہیں ان کا فارمولا کیا ہے ایکویٹر لائنڈ، ناظرہمی سفیر، ٹروپک آف کینسر، ٹروپک آف کیپریکون یہ سارا ہمارا ریکارڈ لیکچر پڑھا ہوگا وہ میں آپ کو کلاس کے اندر شیئر کیا ہوں گا ساتھ امیرکا کا ریکارڈ کر لیا آپ نے ناظرہمی، آج ہم پڑھے گئے ناظرہمی، یہ جو میں پڑھا رہا ہوں یہ پراپر ریکارڈیں میں کرتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو پرابلم کوئن ہو، ٹھیک ہے؟ کیونکہ بعد میں ہمارا سیشن ختم ہوتا ہے وہ ریکارڈیں آپ کو دے دی جاتے ہیں آپ جتنی مرضی باتیں، ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ جنہا آپ کو ان چرہ ترہ یہ باتیں کرے گئے، ایک بات تھوڑی تھی میں اوشن کے بارے بتا دیتا ہوں کہ جو ہمارے اوشن ہیں، اوشن جو ہے ہمارے پاس یہاں تک یہ جو ہمارے پاس اوشن ہے اس کو ہم کہتے ہیں ایٹلینٹک اوشن، اے لگا دیں ادھر لگا دیں، اسی طرح اے لگا دیں، ادھر بھی پی لگا دیں، ادھر بھی پی لگا دیں اس کے بعد یہاں سے لے کر یہ، ادھر آئی لگا دیں، ادھر ایسے لگا دیں اور یہ وہاں جو پوشن ہے، ادھر ہے ادھر آپ لگا دیں، اے تو یہ اس کا ریکارڈ لیکچر ہے، پھر آپ سنیں گے تو کلیر ہوتے گا پیسی خ depths، ایٹلینٹک اوشن، انڈین اوشن، س emitی اوشن، سوڑڑ، ćی اے آئی لگا دنیا دنیا کا سب سے بڑا اوشن پیسید، دنیا کا دوسری نمبر پر ایٹلینٹک دنیا کا تیسری نمبر پر انڈین، دنیا کا تیسری نمبر پر چوتھی نمبر پر پانچو نمبر پر عدیدلا، آرٹیک ٹھیک ہے؟ تو یہاں جو تراتیب ہے، وہ اس ان کے نleoدی پیسیفک پوشن نمبر دو اتلانک پوشن نمبر ثری اندین پوشن نمبر فور سوڈرن پوشن نمبر فیف ارسی تیز پوشن نور ہاں وہ کبلید ہو جاتا اس کی ریکارڈنگ موجود ہے جو نیو سٹوڈنٹ ہے تمام کو ون بائی ون ہر چیز دی جائے بلکل ٹینشن نہیں دی اچھا جی نارتھ امریکہ جو ہے اس کے اندر ٹوٹل جو ملک ہے وہ ٹوٹل ملک ہے ٹوانٹی سری تو آپ نے نقشہ بنا دیتا ہوں لیکن اس کے بعد ہم چھوڑی لکھیں گے جب چھوڑی کمپلیٹ ہو جائے گی اس چھوڑی کے بعد پھر ہم نارتھ امریکہ کے بورٹ پر آپ پر پورا نقشہ بنائیں گے اس بورٹ کے اوپر اور پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ جناب اس لائن کے اوپر جو ہم نے پڑھا تھا گریٹ لیکس کے بارے میں یا ہوای سٹیٹ کے بارے میں جو بھی چیزیں ہم پڑھ لیں گے تو ہم ہمارے نالج میں آ رہیں گے پھر ہم نقشہ کے اندر فیٹ کریں گے اس لیے لیکن آپ کو ایک باپ بڑی امپورٹنٹ بتا دوں کہ یہاں پر جو بھر ہوں یہ وہوں یہ میں آپ کو چھوٹا سی صافتہ مدرس سکیٹ بتا دوں اس کے بعد یہ میں آپ کو چھوٹا سی صافتہ اس کے بعد یہ ادرہ آ جاتے یہ جو ہمارے پاس ہے یہ ہے کانیٹا یہ ہمارے پاس ہے اسے یہ ہمارے پاس جہاں پہ جو مول کہنا ہے اس کو ہم کہتے ہیں میکسی کو اچھا جی اس کا کوڈ کیا ہے جناب وٹ ہے جناب چیو ایک کام یہ میں کیوں لیک ہے اس کانٹینینڈ کہنا جتنے بھی مول کہنا وہ ٹوٹ ہے ٹونٹی ثری کہنا جناب یہ سارا ناریجن کیوں پہ ہے امریکہ کرنیڈا اور میکسی کو پہ ہے اس کے بعد ملک ہے یہ سہے پہ سمندر آجاتا ہے جس کا نام ہے کیریبین سی یا نمائی کرائیبین چین یہ بتائیں گے جو ہمارے پی ایس ہل کے میچ ہو رہے ہیں اس میں کسی بندی نے ویسٹ نڈی کے کھلادی کو دیکھے یا کسی ویسٹ نڈی کے کھلادی کو مجودہ دور کھلاری اور ان کو دیکھے کسی کو جانتے ہو چی طرح تھے جی بریت فریت بیلکور جن اس نے چھکے لگیا جاتی ہیں اچھا پولارڈ کو جانتے ہیں کل میں ملتان میں تھا تو پولارڈ یہاں پر کھیل رہا تھا کرس گیل کو جانتے ہیں آپ برین لارا کو جانتے ہیں یا بالکل جانتے ہیں ویسٹرن ڈیز جو ہے نا وہ ملک نہیں ہے کوئی ویسٹرن ڈیز ہے کرکٹ بورڈ کا نام ہے یہ جو میکسیکو ہے نا اس کا مطلب یہاں پورشن میں یہاں بنا رہا ہوں اس کا یہاں پر ایک پورشن ہے اس نام یہاں پر آٹھ بھولک ہے ٹھیک ہے یہ سارے جناب ان کو انڈیز کہتے ہیں آئی این ڈی آئی انڈیز کا مطلب ہوتا ہے آئی لینڈ آئی لینڈ کا مطلب کیا ہوتا ہے جزیرہ تو یہ سارے جزیرے ہیں جزیرے تمام جزیروں کا اوپر ایک بورڈ بنوئے جس کا نام ہے ویسٹ انڈیز ٹھیک ہے مغربی جزیرے تو یہ کیونکہ اس کے مغرب میں آ جاتا ہے امریکہ کے تو لہذا یہ ان کو مطلب ہو کہتے ہیں مغربی جزیرے لہذا اس تمام ملکوں کے جو تمام آئی لینڈ کے لوگ ملتے ہیں اور ایک ٹیم بنتی ہے یعنی سمجھ رہے ہیں کہ جو کرس گیل ہے اس کا تعلق کسی اور ملک سے ہوگا باماس ہو سکتا ہے دوسرا کیا تھا تو اس کا پورس پین ہو سکتا ہے برین لارا کا کسی اور جگہ سے تعلق ہوگا پولارڈ کا کسی اور جگہ سے تعلق ہوگا بریتھ فیڈ کا تعلق کسی اور سکتا ہے لیکن یہ آئی لینڈ ہے ایکلی ویسٹ انڈیز کسی ملک کا نام نہیں ہے ویسٹ انڈیز مغربی جزیروں کا نام ہے جو کہ امریکہ کے اندر پائے جاتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ایک اس کا سکیچ ہے مطلب یہاں پہ آپ نے اس کو پڑھنا ہے اگر میں آپ سے یہ پوچھوں بٹھنا مسئلوں اس سائیٹ پر возьم Lars یہ آئیات squared ہے سائیٹ پہ پیسزی формیci انڈیز پیسز اور سکی طرح سے تعلق hair ایٹلینٹک اوشن اچھا دی ایک بات یاد رکھئے گا ایک وقت تھا یہ درمیان میں جو میں نے جگہ چھوڑی ہے یہ جگہ ایک نہیں کیا تھا یہاں پہ زمین تھی یعنی پہاڑ تھے جب ہم پڑھیں گے تو آپ کو یہ ابھی ٹاپک ہم نے نہیں پڑھا یہاں درمیان میں ایک کنال ہے سویز کنال ہے سویز کنال اٹھارہ سو انسٹ میں بنائی گئی کیا تھا کہ انڈین اوشن کو میڈیٹیریمزی یہاں برا دیتا ہے ان دونوں کو ملایا گیا امریکہ نے یہ دیکھا کہ جناب جو ایشیا کے ممالک ہیں انہوں نے جورپ سے رابطہ کرنے کے لیے کنال بنا دی جنہیں دونوں سے مدروں کا پانی ملا دیا اب بہر اجادہ ادلی آ جا سکے ہیں اس نے کیا کیا نارتھ امریکہ اور اس کے درمیان ایک کنال بنائی اس کنال کا کیا رہا ہے بھئی پینامہ کنال پینامہ کنال جناب انیس سو چودہ میں بنائی گئی انیس سو چودہ میں ہی وائلڈ وار فسٹ ہوئی تھی تو یہ جناب یہاں پہ موجود ہے اور امریکہ کا ایک مورکہ ہے جو یہاں پہ موجود ہے ہم نے پڑھا تھا اس کا نام تھا کلمیا سی او ایل اور اوپر جو جناب مورک ہے اس کا نام تھا نام پنامہ یہ جو نوازشری بلاسٹ نے ملائل ہوا تھا پنامہ پنامہ تو پنامہ ناتھ بیرکم ہوتا ہے ان دونوں کے درمیان جناب جو ہے یہ ملائی چاہتی ہے تو یہ آپ یہ کھر ہمارا ٹاپک پڑھا ہوئے تو یہ جناب ہے جو چھوٹا ساں ایک نقشہ ہے اب ہم پڑھیں گے اس کی تھیوری کے بارے میں اچھا ایک اور سوال اس کی تھیوری کو سٹارٹ کرنے سے پہلے کانٹینینٹ کانٹینینٹس بائی پاپکولیشن جی آم میں سے کوئی بندہ جس اوڈ سٹوریٹ جو ہم نے کوٹ لکھایا ہوئے اور اسی طرح بائی ایریا وائز جی جناب اینی ون آپ یہ بتائیے گا پوری دنیا میں سات کانٹینینٹ ہیں ان سات کانٹینینٹ جو ہمارے موجود ہیں سب سے زیادہ رنگ پاک اس کے پاس ہے سب سے زیادہ رنگ پاک ایشیا کے پاس ہے سب سے زیادہ بات ہی کہا رہا ہے ایشیا میں سیکھے اس کے بعد یہ بتائیں گا پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ جو سیکنڈ نمبر میں سیکنڈ نمبر آبادی کس ملک میں رہتی ہے کس کانٹینینٹ میں رہتی ہے جی نہیں پہلے نمبر پہ پہلے نمبر دیکھو تو پہلے نمبر پہ جو ہے ہمارے پاس وہ ہے اپنا ایشیا میں دوسرے نمبر کی بات پر رہا ہوں جی بلکل ہمارے پاس جو ہے دوسرے نمبر پہ جو ہمارے پاس جو آبادی کے علیات سے موجود ہیں وہ ہمارے پاس افریق خواہ دے گا ایک اور میں ایک چیز نکال رہا ہوں تاک اچھا جی یہ ہمارے پاس اے آ جائے گا ادھر بھی اے آ جائے گا اچھا جی اس کے بعد بتائیے گا تیسرے نمبر پہ آبادی کس میں ہے اور تیسرے نمبر پہ ریکپا کس کے پاس ہے پاپولیشن جو ہے تیسرے نمبر پہ جو رہنے جاتا ہے آ ای اس کے بعد پاپولیشن جو ہے نارس امریکہ میں پائی جاتی ہے اس کے بعد سوت امریکہ میں پائی جاتی ہے اس کے بعد جو ہے اسٹریلیا میں اس کے بعد جناب انٹارکٹیکا میں انٹارکٹیکا اچھا جی یہ ہمارے پاکی میں ہوگا ہے اچھے پوری ہوگا ہے ادھر کیا ہے ادھر ہمارے پاس جناب یہ یہ نارس امریکہ آڈیناس سوت امریکہ آڈیناس اور یہ اس طرح یہ کوڑ آپ نے یاد رکھنا ہے اچھا جی کوڑ کیا ہے یہ ہمارے پاس پاپولیشن وائز اور ایریہ وائز ہے آپ نے دونوں کو یاد رکھنا ہے تاکہ ہمارے پاس پیپر میں سوال پوچھتا رہتا ہے تو ہمیں یاد ہونا چاہیے اس کا کوڑ کیا بنتا ہے اس کا کوڑ بنتا ہے آ آ انسا آ انسا کیسے آ انسا دنیا میں سب سے بڑا پاپولیشن وائز ایشیا دوسرے نمبر پہ افریقہ تیسرے نمبر پہ یورپ چوتھے نمبر پہ نارس امریکہ تیسرے نمبر پہ سوت امریکہ چوتھے نمبر پہ اسٹریلیا اور آخری نمبر پہ یہ اٹارک ٹیک ہے اور یاد رکھئے گا انٹارک ٹیکہ کے اندر کوئی بات نہیں ہے 99.9% برف ہے ٹھیک ہے نیکسٹ اس کا کیا ہے آن سیا آن سیا آن سیا سے آپ نے جان آ انسا آن سیا ایشیا افریقہ نارد امریکہ سوت امریکہ یورپ ایریا وائز بان جائے گا کیا کہتے ہیں اس کو انٹارک ٹیکہ اور اسٹریلیا یہ نہیں سمجھ رہے کہ آپ یہ والا جو ہے کیونکہ یہاں پہ تو آپ کو پتہ رقمے کے لیازے یہ چھتے نمبر چھتے نمبر پہ ہے لہذا آپ آپ نے میں یہ نمبریں بھی کہا دیتا ہوں اگر رقمے کے لیازے ہم دیکھیں یہ پہلے نمبر پہ یہ دوسرے نمبر پہ اور یہ ہمارے پاس ہو گیا تیسرے نمبر پہ ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس جناب چوتھے نمبر پہ یہ پانچوے پہ یہ چھتے پہ اور یہ ساتوے پہ یہ ایریا وائز اگر پاپلیشن وائز کیجئے پی فر پاپلیشن یہ ون یہ ٹو یہ تری یہ جناب ہمارے پاس فور یہ ہمارے پاس فائیو یہ ہمارے پاس جو ہے سیکس یہ سیمن تھوڑی سے تطلبی دی ہوئی ہے ان دونوں میں تطلبی دی ہوئی ہے اور ان دونوں باپ کی ہوئی سیپ رہے ہیں ٹھیک ہے لہذا آپ نے اس کو اچھتنا سے اجازت جناب آپ میں سے کسی بندے کو اس بات کی سامنے نہیں بتا دی کوئر کی سامنے نہیں بتا سکتے نیکسٹ اب آپ جو ہمارے پاس سوت امریکہ ہے سوری رات امریکہ ہے اس کے بارے میں ٹکنا شروع کریں گے اور اس کے اگرے متعلق جتنی بھی اپورٹڈ پوچنز ہیں جتنے سے اہم سوالات آتے ہیں پیپر کے اندر وہ ہم لیکھیں گے چاپ کے پیپر کے لیازے میں جو ہے کوئی بھی سوال ایسا نہ ہو جو نارت امریکہ نارت امریکہ کے اوپر جتنے بھی کوئیسٹنز آتے ہیں سارے آپ کو لکھوائے جائیں گے اور اس کے اوپر جتنے بھی کنٹری ہیں جتنے بھی اس کے لیگز ہیں جتنے بھی ریورز ہیں مون ٹرینجز ہیں آل موز پیپر کے اندر جتنے بھی سوال آسکتے ہیں وہ سارے ہم آپ کو لکھوائیں گے ٹھیک ہے دیکھیں ٹوٹل ٹنٹریز ٹوٹل کنٹریز ہیں جناب ٹونٹی سری ایریہ وائز جی جناب بتائیں پاپولیشن وائز کونتے نمبر پر ہے اور ایریہ وائز کونتے نمبر پر ہے ایریہ وائز جو ہے یہ جناب ٹھائیڈر میں پر آ جاتے ہیں اور پاپولیشن نمبر فورد میں آ جاتے ہیں یہ میں آلڈی آپ کو بھی لکھوائیں گے اب آپ دیکھ بھی سکتے ہیں ہمارے سرے ایریہ وائز اس کونتینینڈ کے اندر سب سے بڑی جو سیٹی ہے وہ جناب آپ نے اکثر پڑا ہوگا میکسیکو سٹی اب دیکھیں ہمارے سامنے کنیڈا بھی ہے امریکہ بھی ہے ادھر ہے ہی نہیں سب سے بڑا شہر میکسیکو کے میکسیکو جو میں نے ابھی آپ کو نیا لکھوایا تھا دیگہ اگر پاپولیشن بار لارجس سٹی بائی پاپولیشن پاپولیشن کی بات کریں تو تب بھی جناب یہی والا جواب ہے یعنی پاپولیشن وائد ہو یا ایریا وائد ہو میکسیکو کی سب سے بڑی سٹی ہے دیکھیں لارجس کنٹری بائی ایریا لارجس کنٹری بائی ایریا لارجس کنٹری بائی پاپولیشن اب اچھا جی جہاں پہ میں لکھا ہے لارجس کنٹری بائی ایریا ٹھیک ہے تو میں جناب آپ کو ایک کوٹ بتا رہا ہوں کہ دنیا کے پہلے پانچ ملک عبادی کے لیا سے جو بڑے ہیں جن کو یاد رکھنا انتہائی ضروری ہوتا ہے پیپر کے اندر آتے رہتے ہیں کیا کوٹ بتایا سبراہ میں نے کوٹ تھا جناب تارسی یو سی بی آر سی یو سی پی آر سی یو سی بی کے مطلب کیا ہے آر سی بروسی بی کے مطلب ہے آر کے مطلب ہے آر کا مطلب ہو گیا رشیہ سی کا مطلب ہے جناب کانیڈا یو کا مطلب ہے یو ایس ای امریکہ سی کا مطلب ہے جناب چائنہ اور بی کا مطلب ہے مرزی یہ جناب آپ نے کوٹ سے یاد رکھنا ہے ایک دو تین چارج امریکہ دنیا کے پانچ بڑے بڑے ارقبے کے لیے آسے تو اس لیے جناب رشیہ اس میں نہیں آتا کانیڈا اس میں آتا ہے یو ایس اس میں آتا ہے تو دنیا کا سب سے بڑا سب سے بڑا ملک ہے اس کا نام کیا بڑا کانیڈا اور پاپولیشن کی بات کی گیا تو وہ ہی بین سے آلے چلیں سمالس کنٹری سمالس کنٹری بائی پاپولیشن این این ایریہ اس کنٹری کا نام ہے جناب ایس ٹی کئ آئی ٹی ہے ایس ٹی کٹس اینڈ اس کا نام ہے ایس ٹی کٹس اینڈ نیوز این ای ایس ایس ٹی کٹس اینڈ یہ جناب اس کا ملک کا نام ہے جو کہ سب سے چھوٹا ملک ہے چاہے وہ پاپولیشن ہو چاہے وہ ملک کے ایریوں آگے لکھنا شروع کریں ہم نارد امریکہ کے بارے میں پڑھ رہے ہیں ہم کسی ملک کے بارے میں نہیں پڑھ رہے ہیں کانٹیننٹ کے بارے میں پڑھ رہے ہیں جی کیا کریں دوبارہ بولیں سمالس کنٹریز ہمیں ایس ٹی ایس ٹی کیٹس لیکھ لیں دوبارہ ایس ٹی کیٹس ٹی کیٹس اینڈ نیویس ٹی کیٹس اینڈ نیویس ٹی کیٹس جو ہے لیا ایک ملک کا نام ہے اس کا نام ہی پڑھی یہ ہے مطلب پہ identally کہ سمال اور ایس ٹی کیٹس ہیں ٹھیک ہے دنیا کا جو رکبہ ہے پڑی دنیا کا رکبہ جو ہے اس کے اندر یہ جو نارد امریکہ یہ کتنے پرسینٹ رکبہ رکھتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے نارتھ امریکہ کنٹین سکسٹین پوائٹ تھری پرسینٹ سکسٹین پوائٹ تھری پرسینٹ آف ٹوٹل ایریا آف آرٹھ پورا زمین جتنی بھی ہے اس کا جناب سولہ شریعت تین پرسینٹ یہ رکھ پر رکھتا ہے ڈی آئی 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 ڈی آئ ویلڈ لائف اینڈ جوگرافی جوگرافی کلی یہ جو ہے ایک مطلب کلائی بیٹسنا کا ہے کہ جو آپ سمجھتے ہیں وہ نہیں یعنی امریکہ کی ایک سٹیٹ ہے کہ وہاں پہ جناب اس کو ڈیتھ ویلی کہتے ہیں تو ڈیتھ ویلی کیوں کہتے ہیں کہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں جناب وہاں دھوپ ہیں یک دم پتہ جارے گا کہ جناب وہاں پہ جو ہے دھوپ کی بجائے بارش یا توفان اتنا آگیا ہے کہ آپ کے ساتھ آپ پہ دوست بیٹھے ہو اس کو بھی نہیں مزگے لے گا اتنی دیز یاد ہے اب یہ پورا مطلب کلائی بھی ایکسٹریم ڈیزرٹ ایکسٹریم ڈیزرٹ ٹیمپریچر ڈیتھ ویلی وہی بات آگیا کہ ڈیتھ ویلی کا جو میں ابھی بتا رہا تھا ایکسٹریم ڈیتھ ویلی اس کو ڈیتھ ویلی کا نام دیئے گیا ہے کیوں دیئے گیا ہے کیونکہ یہاں پہ موسم کا کوئی بتا نہیں چلتا ایتنا پہ لائی دیٹھ آپ کا دوست آپ کا ٹھپ بیٹھے ہوئے ہیں چادر فوٹ کے فاصلے پر آپ جب دفعہ نہ آئے گا تو آپ دونوں کا پتہ نہیں جائے گا دین ہے گیا ہے ٹھیک ہو گیا ہے ایت ایت سیٹویٹڈ ایت سیٹویٹڈ ایت سیٹویٹڈ ایم تی کا مطلب ہوتا ہے مونٹین ایم تی کا مطلب کیا ہوتا ہے پیبر میں بھی اس نہ لکھا جاتا ہے مونٹین کونچے بھلا میکنلی ایم سی کے ایم سی کے این این ایلی مونٹ میکنلی اور اسی کو مطلب ہے کہ یاد رکھی گئے یہاں پر ادر نیم اور ادر نیم ادر ادر نیم اس کا ڈینالی پیک ہے ادر نیم ڈینالی پیک یعنی اسی کو ڈینالی پیک بھی کہتے ہیں اور اسی کو مونٹ میکنلی بھی کہتے ہیں لہذا یہ پیبر میں آ سکتی ہے مونٹ میکنلی بھی کہتے ہیں مونٹ میکنلی بھی کہتے ہیں یہ امریکہ کی بدلہ پر امریکہ سے ملک کی بات ہو رہی ہے اس کی یو ایس ہے ٹھیک ہے این این سیکنڈ ان دا ورل آفٹر آفٹر لیک سپیریٹ لیک سپیریٹ جو ہے آپ پتہ ہے کہ دنیا میں سب سے بڑی لیک ہے اور فرنس مٹر لے گئے ہیں اس کے بعد دوسرے نمبر پر ڈینالی پی کھا دیں جی جناب آپ میں سے کسی بندے کو ایدھر کوئیڈ پر سمجھ رہا تو بتا دیں اینی ور ہماری کلاس ابھی بھی دس منٹ رہتی ہے دس منٹ چلے گی ٹھیک ہے سکرین شارٹ بن رہے ہیں میں بناتے ہی سی لئے ہوں ریکارڈ بھی اس لئے کرتا ہوں تاکہ آپ کو جو ہے نا یہ ایک چلی جو ہے نا وہ لائٹ کا پراہ رہا ہے تو لائٹ کا جو پراہ رہا ہے نا وہ سول ہو جائے گا ایک دوسرے تک ریکارڈیں جو ہے نا میں ابھی مطلب ریکارڈ ہو رہا ہے ریکارڈ کو میں پھر یوٹیوب پر چڑھاتا ہوں اپلوڈ ہو جاتا ہے اس کے بعد میں آپ کو لیکچئے کرتا اس لئے گھنٹہ لگ جاتا ہے ٹھیک ہے واری میوٹ ریکارڈ آپ کو ریکارڈن آپ کو ریکارڈن سکرین شارٹ یہ ساری چیزیں جو ہے نا آپ کو ملا کریں گی جب لیکچئر ہمارا ختم ہوگا تو اس کے گھنٹے پر جس چیز کا کارڈ ٹیسٹ ہونے ہیں والی میوٹر کے جس چیز کا کارڈ ٹیسٹ ہونے ہیں وہ بھی آپ کو پی ٹی ایف فارم میں وہ بھی سامنے لگے گا لیکن آپ نے گھنٹے درار کرنا ہو بس ملک Será پہ ڈیسٹ ہے لیکن آپ کو شروF و دیار فارم Grapp of the world is اچھا جی اس کا نام بولا جیا ہے اس کا نام ہے جنا ایٹ ایٹلانٹا انٹر نیشنل ایٹلانٹا انٹر نیشنل ائرپورڈ اور جے جو ہے نار سے امریک کندر پائے جاتا ہے ٹھیک ہے in یو ایس اے سٹیٹ جارجیا جی ایو آر جی اے یو ایس اے کی ٹوٹل پچاس سٹیٹ ہیں پچاس ہم سے ایک جارجیا سٹیٹ ہے ادھر ایک ائرپورڈ ہے جس کا نام ہے ایٹلانٹا انٹرنیشنل ائرپورڈ دنیا کا سب سے بڈی ترین پوسٹ ائرپورٹ ہے اور جہاں پہ جو ہے آپ کو بتا ہے کہ پوری دنیا کے اندر جتنے بھی کانٹیننٹ ہے جتنے بھی اس کے اندر ائرپورٹ موجود ہے سب سے بی جیسی ہے ٹھیک ہے ہر وقت جو ہے آرموس میری خیال میں تک گریبا کوئی ٹونٹی تھوزنڈ پروانہ دیلی چلتی ہیں یہاں سے ایم آئی ڈبل ایس او یو آر ای ایم آئی ڈبل ایس او یو آر ای محسوری ریور is the largest ریور largest ریور of North America is is situated in USA length 3767 kilometer ٹھیک ہے 3767 kilometer length محسوری ریور ہے امریکہ کے اندر آتا ہے لیکن North America ساتھ پڑھا ٹھیک ہو ٹھیک ہو جو ایک سہرہ جو ہوتے ہیں کچھ سہرہ ایسے ہوتے ہیں جو ہارٹ ہوتے ہیں کچھ ہوتے ہیں کولڈ ہوتے ہیں ٹھیک ہے سہرہ کا مطلب یہ بھی ہے کہ صرف گرمی ہو سہرہ کا مطلب ہے کہ جہاں پہ جہاں پہ آپ کی جو ہے پانی موجود نہیں ہوتا جہاں پہ رہن سین نہیں ہوسکتا مشکل ہوتا ہے بہت مشکل ہوتا ہے اس کو ہم سہرہ کہتے ہیں چاہاں وہ سردی ہو سکتی ہے چاہاں وہ گرمی ہو سکتی ہے دنیا کا سب سے بڑا سہرہ ہے دنیا کا سب سے بڑا ڈسٹ کونس ہے اس کو ہم یہ جو ہم نے آپ کو بنایا بتایا ہی نیچے جو ہم نے بنایا تھا انٹار کٹیکا اس کو کہتے ہیں ورلڈ لارجس کولڈ ڈیزرٹ کولڈ کا مطلب ہے تھنڈا دنیا کا سب شک تھنڈا ڈیزرٹ ہے جو انٹارٹی کا ڈیزرٹ کہتے ہیں اچھے جی ایک اور سوال یہ تو ہوگی ہے نا تھنڈا مطلب ہے کولڈ اگر میں کہوں گی ہارڈ یعنی گرم ترین سہران کون سے دنیا کا گرم ترین سہران درمیان میں میں نے آپ کو بنایا تھا ایک کانٹیننٹ جس کا نام تھا امریکہ تو امریکہ جو ہے نا سوری افریقہ افریقہ کے اندر آتا ہے جو گیارم اوڑکو کے اندر ہے اس کا نام ہے سہارا ڈیزرٹ اچھے آپ نے یہ جو ہم نارت امریکہ پڑھ رہے ہیں نارت امریکہ میں پانچ ڈیزرٹ ہیں بہت اہم ہیں ان کے اندر نمبریں کیا یہ اب لکھتے ہیں ہمارا لکھتے ہیں شاہدی ادھر لکھیں گے جناب گریٹ بیر گریٹ بیرد ادھر نائیت رینک اینڈ ورڈ یو ایس اے اینڈ سہی سہی یہ جو آپ ڈیزرٹ پڑھا رہے ہیں یہ سارے آپ نارت امریکہ کے پڑھا رہے ہیں یا اوبر آپ پڑھا رہے ہیں نہیں نارت امریکہ یہ جو میں لے گرانے میں یہ نارت امریکہ پڑھا رہا ہوں دنیا میں ناوے نمبر پڑھا رہے ہیں یو اے سکیندر وجود ہے کوڈ وینٹرڈر ہے کوڈ کا مطلب ہے جہاں پہ سردی ہوتی ہے اس کے بعد لکھیں چھ 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 ہم ایچ جو ڈزرڈ چوہا ہم ڈزرڈ چوہا ہم ڈزرڈ ٹھیک ہے اس کی رینک لگے رینک is ٹیمت دنیا میں دس ماہ بڑا دنیا میں دس ماہ بڑا یہ کس کے اندر پایا جاتا ہے اور یہ جاد رکھی گا سب ٹروپیکا ڈزرڈ سب ٹروپیکا ڈزرڈ اور USA اینڈ میکسی کو کے اندر پایا جاتا ہے USA اینڈ میکسی کو کے اندر پایا جاتا ہے ٹھیک ہو کیا اچھے یہاں پہ بڑا ایک پوٹن سوال ہے سب ٹروپیکا ڈزرڈ کیسے کہتے ہیں اینی ون سب ٹروپیکا ہی کوolyar bas پلیٹیو بھی کہتے ہیں پلیٹیو بھی کہتے ہیں پلیٹیو بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے تھارٹین ان ورڈ دنیا میں تیرمہ بڑا ڈیزر ہے ٹھیک ہوں کیا کولڈ وینٹر ڈیزر کولڈ وینٹر ڈیزر اور یہ جو ہے یہ جناب پائے جاتا ہے یو ایسے یو ایسے پہے جاتا ہے اچھے یہ کتے ہیں چوتھے نمبر پلیٹے ہیں اچھے یہ کتے ہیں سو نوران ڈیزرٹ ہم پڑھیں نارت امریکہ کے بارے میں اور یہ جو بھی چیز میں لے کر رہا ہوں ساری نارت امریکہ کے بارے میں بھی لے کر رہا ہوں یہ جناب جو ہے یہ یو ایسے میکسیکو اینڈ یو ایسے پہے جاتا ہے ٹھیک ہے دنیا کے اندر یہ جناب چودھوے نمبر پر رہتا ہے فورٹین ان رینگ دنیا میں چودھے نمبر پر رہتا ہے ٹھیک ہو گیا اور اس کو ہم کہتے ہیں سب ٹروپیکل ڈیزرٹ سب ہاں میں یہ پوچھا تھا سب ٹروپیکل ڈیزرٹ کسے کہتے ہیں سب ٹروپیکل ڈیزرٹ کوئرڈ کا مطلب توگرہ پر جو سردیاں آجاتے ہیں سب ٹروپیکل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جہاں پر سردیاں بھی ہوں گرمیاں بھی ہوں آپ یہ بتائیں مجھے جو پاکستان کے اندر ڈیزرٹ ہیں چار ڈیزرٹ ہیں پاکستان کے اندر جو ہے کتنے ڈیزرٹ ہیں چار ہیں تو پاکستان کے جو ڈیزرٹ ہیں یہ سارے جناب سب ٹروپیکل یعنی یہاں پر گرمیاں بھی ہوتی ہیں سردیاں بھی ہوتی ہیں موسم چینج ہوتا رہتا ہے یہاں پر بارش بھی ہو جاتی ہے یہاں پر سورتیاں کچھ ہو رہا ہے آخری آخری ڈیزرٹ لیتے ہیں مجیو ڈیزرٹ مجیو ڈیزرٹ جو ہے یہ یاد رکھی گا دنیا میں 23rd نمبر پر آئے 23rd نمبر اور یہ جو ڈیزرٹ تھا سب ٹروپیکل سب ٹروپیکل چینج نام سمیں آگے گے اینیون ہمارا لیکچہ ختم ہوتا ہے ہمیں جب کال مدید اس کے پوائنٹ پڑھیں گے جتنے پہنسکے گے اور اسی طرح ہمارا لیکچہ ہوا کریں گا دودھانا وکیبلی اور اس کے بعد جو لیکچر کے اندر ہماری امپورٹنٹ ٹاپک ہوگا وہ جس کا کیلئے گا ہاں جی آپ میں سے کسی بندوں کو سوال کی سامنے نائی ہو آپ پوچھ سکتے ہیں اینیون سر ہم اکاؤنٹنگ مجھے رقب پڑھیں گے ہاں اکاؤنٹنگ کا میں آپ کو بتاؤں کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ آج ویسے لیٹ ہو گئی تھے لیکن اکاؤنٹنگ کا جو ہمارا لیکچر ہوگا وہ ہو کر سوال نو سے سٹارٹ ہوگا وہ دست کر جائے گا تو آج ہماری کلاس آپ کو بتا ہے کہ وہ تھوڑی لیٹ ہو گئی ہے اور اس کے لئے میں ایک الہت ہے گروپوں کا ہمارا اکاؤنٹنگ جہاں اکاؤنٹنگ کا وہ ہمارے پاس مٹیریل بھی آئے گا اور اس کے اندر یاد رکھی گا آپ نے کون سی پوز کٹے دینے اکاؤنٹنگ کے لئے آپ نے کون سی ٹیسٹ دینا ہے انفورزمنٹ والا یا آڈٹ افیسل والا سب آڈٹ والا آڈٹ والا ٹھیک ہو گیا اس کا اچھا آپ نے مجھے کلاس کے بات ویڈس ایپ پہ مجھے بات کرنی ہے آپ نے صرف آڈٹ پہ اپلائی نہ کریں دونوں پہ اپلائی ٹھیک ہے ٹھیک ہے